اسلام علیکم خوش آمدید آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پی جی ورڈ ناظرین عمران خان صاحب کی اسلام آباد آمد سے پہلے کسی اور نے اسلام آباد میں پڑا اور ڈال لیا ہے ایمپورٹنٹ حکومت کی کمر توڑ مہنگائی اور بجلی کے بلوں پر ٹیکسی سے پریشان کسانوں نے ہزاروں کی تدات میں اسلام آباد کا روح کر لیا بڑی تدات میں کسان اس وقت ایف نائن پارک میں مجود ہیں اور ایمپورٹنٹ حکومت بخلائی ہوئی ہے کہ ان سے نپٹا کیسے جائے جن مہینوں میں ایمپورٹنٹ حکومت نے ملکی معاشر کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے چاہے وہ کسی بھی شعبہ جات سے تعلق رکھنے والا شخص چاہے وہ مزدور ہو یا کسان دکاندار ہو یا کوئی بھی کاروباری افراد سبیس مہنگائی سے اپنا سر پکڑے ہوئے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ حکومت کو اگر کسی چیز کی فکر ہے تو وہ ان کی سات کلومیٹر کی حکومت اب کے سان بھی پریشان ہیں اور اپنے مطالبات کے لیے ایف نائن پارک میں مجود ہیں اور اسی گبرہت میں مرکزی حکومت نے ریڈ زون کو سیل کر دیا ہے بس سرینہ چوک اور مارگلہ روڈ کے طرف کے سگنل کھلے ہیں اس کے علاوہ سارے کا سارا ریڈ زون سیل ہے اور اسلام آباد پولیس کی بڑی تداد مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے وہاں مجود ہے اور ناظرین اگر بات کریں دوسری جانب امران خان صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں اور وکلا کنونشن سے دھوا دھار خطاب کیا امران خان صاحب حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے موڈ میں ہیں لونگ مارچ کی تیاریاں اروج پر ہیں اور لگتا یہی ہے کہ امران خان صاحب لاہور سے ہی لونگ مارچ کی قیادت کریں گے اور دفن ہوتی حکومت کے تابوت میں آخری کل ٹھوکیں گے دوسری جانب رانا صانع اللہ نے بھی خان صاحب کو روکنے کے لیے خوفناف قسم کا پلین تیار کر رکھا ہے رانا صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ دیکھ لیں امران خان ایک بار پھر کھل کر حملہور ہونے لگا ہے یہ پاگل اور احمق شخص ہے اس سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے بقاعدہ طور پر امران خان ایسا پاگل شخص ہے جیسا جرمنی میں پیدا ہوا تھا ہمارا گیم پلین تیار ہے اب خیر رانا صاحب چاہے جتنے مرضی لفظی وار کر لیں اور گیم پلین تیار کر لیں خبر ہے امران خان صاحب اس بار ہر مشکل کا توڑ ڈھونڈ کر ہی لونگ مارچ لے کر آ رہے ہیں اسلام آباد پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ڈرونز سے آنسو گیس کی شیل برسائیں گے پی ٹی آئی کی قیادت کے مطابق اسلام آباد پولیس کے ہر اقدام سے نپٹنے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اسلام آباد پولیس کی ٹویٹ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی سیاسی رنگ میں رنگ چکی ہے اور خان کو پورا ٹف ٹائم دے گی اگلی اپ ڈیٹ کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات